ہر پہلی خبر کے لیے جڑے رہے اسکیم نائنڈی ون نیوز کے ساتھ مشہور و معروف محمد عرفان اسماعیل جو چالنجرز ٹائیکونڈوٹ اکیادمی کے فاؤنڈر ہے اور پریزیڈن ہے تیس سیکنڈ میں لانچک ٹاؤنمنٹ مکمل کرنے انہوں نے ایک نیا ریکارڈ خائم کرتے ہوئے 24 سنچری کا انٹرناشنل بک آف ریکارڈز اور روائل سکسس انٹرناشنل بک آف ریکارڈز میں نام درج کروا لیا بنا رکے سنگر اور ڈبل لانچک کرنے محمد عرفان کو اس موقع پر ایس ہاری کا یادف انڈین چیف کارڈینیٹر روائل سکسس انٹرناشنل بک آف ریکارڈ نے انہیں سرہایا اور سندیب چاری تلنگانہ کارڈینیٹر 24 سنچری انٹرناشنل بک آف ریکارڈ انہوں نے بھی عرفان صاحب کو سرہایا دیکھئے یہ ریپورٹ ہمارے نمائند ریپورٹر شیخ ارباز حسین کی یہ خاص ریپورٹ پیش ہے اسکیم نائیڈی ون نیوز کے ایڈیٹر ان چیف اشتیاق احمد ملہ حنار فاتیمہ بیور ریپورٹ اسکیم نائیڈی ون نیوز اسمائل ہے اور میں چیلنجر اسٹائیکونڈو اکیڈمی کا فاؤنڈر اور جنرل سیکریٹری ہوں آج جو ہے نا الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ مجھے میرا جو نانچک پرفارمنس تھا سنگل ایک ڈبل نانچک تھرٹی سیکنڈ میں میں جو کمپلیٹ کرا تھا اس کا جو ہے نا ایک ویڈیو ہمارے روائل سکسس اور ٹوئنٹی فارس سنچری ورڈ ریکارڈ والوں کے پاس گیا تھا تو وہ لوگ کے پاس سے جو ہے نا الحمدللہ اپروہ لیٹر آیا اس کے بعد وہ لوگ میرے کو جو ہے نا دونوں بھی جو ہے نا اپنے طرف سے سیٹیفیکیٹ دیئے اور ہمارے جو روائل سکسس ہے اس کے جو ہے نا ہمارے ہاری کا میڈم ہے جو انڈیا کارڈینیٹر ہے انہوں دیئے تھے اور ایک جو ہے نا ٹوئنٹی فارس سنچری کا بھی مجھے ملا جو ہمارے سندیب سر کی طرف سے ملا ہے تو انشاءاللہ اللہ کا لاکلاک شکر ہے الحمدللہ کہ مجھے ایک اور سکسس ملی اور میں جو ہے نا میں چاہوں گا کہ آپ لوگ آگے آئیے اور میرا ریکارڈ توڑیے ریکارڈ بنتے ہیں توٹنے کے واسطے تو آپ لوگ کے پاس بھی بہت ٹائلنٹ ہے تو آپ لوگ آگے آگے جو ہے نا ریکارڈ بنائیے اور توڑیے انشاءاللہ میں جو ہے نا یہ لوگ کے ساتھ جڑ کے اور بہت سارے ریکارڈ ایٹمٹس ہمارے ہونے والے ہیں میرے کئی سٹوڈنٹس ریڈی ہو رہے ہیں جس میں افان اسماعیل کا بھی نام ہے جو سنگل اینڈ ڈبل نانچک کریں گے اور کئی سٹوڈنٹس ہیں جو جو ہے نا کیکنگ پرفارمنس ہے اور انشاءاللہ میں بہت جلد دو سو سے تین سو بچوں کا ایک فل ایونٹ کرنے والا ہوں یہ بھی جو وڈ ریکارڈ کے لئے جائیں گا تو آپ لوگ دعا کریے ہمارے لئے سپورٹ کرتے رہیے ہمارے کوئی کامیابی کے لئے دعا کریے اور جو ہے نامحنت کرتے رہیے مجھے یہ تقریباً آج میری عمر پہنتیس سال ہے تو آج مجھے اتنے سال انتظار کرنے کے بعد آج اللہ کا کرم تو ہمیشہ ہمارے اوپر تھا تو آج میرے کو انڈیویجال اوارڈ ملا یہ پرفارمنس پہ اور کئی اوارڈ میرے سٹوڈنٹ کے نام ہیں جیسا کہ گنیس وارڈ ریکارڈ ہے ہائی رینج وارڈ ریکارڈ ہے تو ایک اور جو ہے نا میرے سٹوڈنٹ کے نام پہ تھا ابھی جو ہے نا اللہ کلاک کلاک شکر ہے کہ میرے نام پہ یہ اوارڈ آیا ہے تو انشاءاللہ یہ پورے تلنگانہ میں فرسٹ اوارڈ میرے کو ملا ہے پورے تلنگانہ میں حیدر آباد کا ہمیں فرسٹ ملا ہے مجھے اور جو ہے نا یہ لوگ ان کا پندرہ مارچ کو ان کی کچھ میکزین ریلیز ہونے والی ہے جس میں بھی جو ہے نا یہ میرے بارے میں یہ لوگ ڈالیں گے کہ ایسا آبارڈ ریکارڈ ایٹمٹ ہوا بلکے تو انشاءاللہ ابھی بہت سارے ایونٹس ہیں بہت سارے پروگرامس ہیں تو آپ لوگ جو ہے نا ہمارے ساتھ سپورٹ کرتے رہیے ہمارے لئے دعا کرتے رہیے جزاکاللہ سنگل ہیں ڈبل نانچک پرفارمنس جو ہے ہمارا ملک پیٹ میرے کمیٹی ہال جو ہے وہاں پہ ہوا تھا ایک اور پرفارمنس گولڈن جم میں ہوا تھا جس کے بدورت جو ہے یہ لوگ ہمارے کو جو ہے آبارڈ دیئے ہیں سنگل سنگل نانچک ہوتا ایک ہاتھ سے ڈبل نانچک ہوتا ڈبل ہاتھ سے تو سنگل بھی میں کیا تھا ڈبل بھی کیا تھا تو اس کے بیسٹرز پہ میرے کو یہ لوگ آورڈ دیئے تھے ابھی آورڈ کامیلا ہاں 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 وہ شروع بول دیئے نا نام تو بول دیئے تھے پھر وہ بھی آفیس کے ضروری ہے نام تو میرا ویڈیو تھا وہ ویڈیو سے یہ جو ہے نا ہمارے رائل سیکسس کے اور ٹوڈی پر سنچری کے جو لوگ ہیں وہ لوگ جو نا اس سے اپروچ ہو کے میرے کو کانٹیک کرے تھے اس کے بعد ان کا آفیس ہے چیتنیا پوری میں وہاں پہ بلا کے وہاں پہ وہ لوگ میرے کو یہ آورڈ سے جو ہے نا میرے کو یہ آورڈ میرے کو دیئے وہ لوگ سنچری انٹرنیشنل بک آف ریکارڈز میں بھی آپ کا نام آگیا ماشاءاللہ تو اب حکومت سے کیا توفہ رکھ رہے ہیں دیکھیں صاحب ابھی میرے پاس جو ہے نا تقریباً ابھی تو لوگ ڈاؤن ہے جس کے ویسے سکولز بند ہیں سکولز اوپن رہے ہیں خود تقریباً ہیدراباد کے گیارہ سے بارہ سکولز میں میں بچے میرے اتنے پرفیکٹ بچے ہیں کہ وہ لوگ انٹرنیشنل کے لیے سیلیکٹ ہوئے انٹرنیشنل بینک آف گئی میری ٹیم سنٹ فرانسیس کے گلز تھے میرے بینک آف گئے ایس جی ایف آئی کے ناشنل ایوینٹس میں میرے دو میرے لڑکیاں پارٹسپیٹ کرے سنٹ فرانسیس کے اور وینس اسکول کے اور کئی اسکول سے مدینہ اسکول وغیرہ کے جو ہے نا بچے جو ہے وہ لوگ جو ہے نا اپنے کو بہت سارے پرفارمنس میں گئے گنیس ورڈ ریکارڈ میں گئے لیکن میرے ایک بھی سٹوڈینٹ کو کوئی بھی گورنمیٹ سے سپورٹ نہیں ملا ہمارے بچے انٹرنیشنل جا کے گولڈ میڈل جیت کے آئے تھائیلینڈ جا کے گرلز گرلز کو لے کے بہت سارا کہیں گئیں کچھ کچھ ہو رہا مگر ہمارے گرلز جو ہے نا چودہ لڑکیاں سیلیکٹ ہوئی تھی چودہ لڑکیاں سیلیکٹ ہوئی تھی جس میں سے سات لڑکیاں پارٹسپیٹ کریں باقی کے لڑکیاں پارٹسپیٹ کیوں نے کر سکی فائننشل پرابلم کی وجہ سے وہ سات لڑکیاں بھی ان کے پیرنٹس خود اپنے پیسے لگا کے گئے جا کے وہاں سے گولڈ میڈل جیت کے آئے آنے کے بعد بھی یہاں پہ صرف ہمارے کو فوٹوز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا صرف فوٹوز کے علاوہ کچھ نہیں ملا نہ بچوں کے لئے کچھ اسکولرشپ ملی نہ ہی کچھ بچوں کے لئے کچھ آگے جانے کے لئے کچھ ملا نہ کوئی اسپانسرز ملے کئی پیرنٹس دردر جا کے اسپانسرشپ کے لئے پوچھ پوچھ کے تھک کے آگے چلو بوائز ہے میں مانتا چلو بوائز ہے تو چلو بوائز کو تھوڑا سا وہ بوائز کو بھی تو نہیں کرنا چاہیے سٹوڈینٹ سٹوڈینٹ ہوتا گرلز ہیں میرے پاس ایسے سٹوڈینٹس ہیں جو ایک ہاسے نے دو ہاسے تلوار پھراتے دو ہاسے سٹک پھراتے ناچک پھراتے میرے گرلز ایک نے دو نے تین تین قویلی جو ہارڈ قویلی رہتی آپ لوگ میرے ڈیمو ویڈیوز دیکھئے ہمارے چینلز پہ جا کے دیکھئے وہ اس کے اوپر آگ لگا کے وہ لوگ ہاتھ مار کے پھوڑے سو ہے اتنے نیڈر سٹوڈینٹس میرے پاس ہے لیکن جو ہے نا میرے کچھ بھی سپورٹ میرے سٹوڈینٹس کو نہیں مل رہا نہ گورنمنٹ سے مل رہا نہ کسی طرف سے کسی طرف سے سپورٹ نہیں مل رہا اب جب آپ لوگ بولیے ہمارا ایک سو کروڑ کے اوپر کے آبادی کا ہمارا دیش ہے لیکن ہم لوگ ایک اولمپک میڈل کے لیے تڑپتے ایک اولمپک گورنڈ میڈل کے لیے تڑپتے ارے بہت ہونر چھپا ہوا ہے سٹوڈینٹس کے اندر آپ لوگ ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اٹھائیے اس کے بعد اگر ان کے پاس ایک ریزلٹ نہیں آیا جب آپ بولیے سپورٹس منیسٹر سری نواز کے بعد کبھی آپ اپروچ ہوئے ہم اس سے پہلے جو سپورٹس منیسٹر تھے میں ان کے پاس گیا تھا پدمران صاحب تھے ان کے پاس گیا تھا ایک مرتبہ جب وہ ایک سٹوڈینٹ کے بارے میں گیا تھا مگر اس وقت تھی کچھ بات ہوئی نہیں تھی سیدھا ابھی جو ہے نا ابھی کمپوٹیشنز ہونے والے ہیں ابھی تو لوگڈاون کی وجہ سے کمپوٹیشنز پورے رکھے ہوئے ہیں ابھی جو ہے نا انشاءاللہ پھر انٹرنیشنل ایوینٹ کا ہم لوگ کا پروگرام ہے ہم لوگ اوپن انٹرنیشنل کھلاتے میں جو ہے بچوں کو کیسا کمپوٹیشن کرواتا وہ تو نئے بچہ بھی رہا تو اس کو میں کمپوٹیشن میں پارٹسپیٹ کرواتا ہوں کیوں کرواتا ہوں میرے سے زیادہ میرے بچوں کا زیادہ وہ رہتا ہمارے ہم بچے اگر کریں گے تو بلک کا نام روشن ہوں گا اس کے ساتھ ہمارا نام روشن ہوں گا اور پھر بھی جو ہے نا یہاں پہ ملک پیٹ میں افزل نگر کمیونٹی حال میں جو ہے نا میری کلاس چل رہی ہے تو ہمارے بنالا صاحب کے انڈر میں کلاس چل رہی ہے جو لوکل ہمیلے ہے اور شفیل صاحب جو ہے نا ہمہ کو وہاں پہ کرانے کے لیے جگہ دیئے ایسے جگہوں کے لیے بھی بہت مشکل ہو رہی ہمارے کو جا کے کچھ جگے گروان پوچھ رہے ہیں کمیٹی حال پوچھ رہے ہیں نئے صاحب نئے دیتے ہیں ہم یہ کرا رہے ہیں ہم وہ کرا رہے ہیں میرا کونسا گیم ہے صاحب کراٹے نہیں ہے میرا جوڑو نہیں ہے میرا ٹائکونڈو ہے اولمپک گیم ہے اس کو ٹائکونڈو کو اسپورٹس کوٹا میں سیون پرسنٹ ڈیزرویشن ہے ٹائکونڈو میڈل اسکو بڑے بڑے سیڈز فری ہے تو جب آپ بچوں کو کرانے کا موقع دیں گے بچوں کو سپورٹ کریں گے تو آپ کو کل کے دن بچے ملک کا نام روشن کریں گے دیش کا نام روشن کریں گے آگے جا کے IPS IS آفیسرز بنیں گے ایک اور ایک چھوٹی سی بات ہے میں میرے لاسٹ ایک انٹرویو میں میں دیا تھا میں واپس دورانا چاہ رہا ہوں ہمارے لڑکیوں کو لے کے لڑکیوں کو بولتے ارے کیا سکتے بھائی گھر میں بیٹو جانے دو کیا سکتے کیا سکتے پڑھاتے نہیں لکھاتے نہیں پڑھاؤ بولے تو کیا بولتے ارے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے پڑھانے کے لیے ارے جی سپورٹس کوٹا کے نام سے گورنمنٹ بہت ساری فیسلیٹیز دے رہی ہے آپ بہتے بڑھ لڑکی ہے پڑھیں گے کیا کریں گے پڑھ کے یہ لوگ ایسے لوگ ہوتے جو اپنی بیوی کی ڈیلیوری کے لیے فیمیل لکٹر ڈھونتے جب آپ پڑھائیں گے تو فیمیل لکٹر آئیں گی کہاں سے اسکیاننگ کرانا ہے فیمیل لکٹر ہے کیا چک کرتے آپ پڑھاؤ پڑھاؤ آگے اس کے بعد آج ہر گھر کے پیرنٹس کی شکایت ہے میرا بچہ ٹی وی دیکھتا فون دیکھتا آپ اس کو کوئی دوسری چیز دکھاؤ تو وہ جائیں گا اب انہوں نیند میں سے اٹھتا گھر میں ٹی وی ہے ٹی وی دیکھیں گا نیند میں سے اٹھتا بازو فون فون ہی لیں گا آپ کچھ ایکٹیویٹی میں ڈالو میں کراٹے ماشراری بلکنے بور بہت سارے سپورٹ سے وہ اٹھتیویٹی میں ڈالو بچے کو لے کے جا کے اس کے بعد آپ دیکھو کہ انہوں کیا کر رہا کیا نہیں کر رہا بچے کو آپ لوگ آپشنز دو یہ بھی ہے یہ بھی ہے ابھی سے اس کو آگے کا بتاؤ فیوچر بتاؤ آگے کے چیزیں بتاؤ تو آپ بچوں کو سمجھ میں آئیں گا آپ لوگ کمپلینٹ کرتے بچہ ایسا ہے ایسا ہے تو آپ لوگ بھی سوچیے اس بارے میں اپنے سٹوڈنٹس کے بارے میں الحمدللہ میرا ریسپونس تو اچھا ہے صبح میں شام میں جو ہے نا افضل نگر کمیٹی ہال میں کلاس چل رہی ہے اور ایک کلاس سریم نگر میں چل رہی ہے تو میں گورنمیٹس سے اور ہمارے سپورٹ منیسٹر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ تھوڑا انٹرنیشنل چینل والے آکے اس کے اوپر ڈاکومنٹری بنا کے گئے اور اس کو ای ٹی وی تیلگو والے جو ہے اپنا وومنز دے کے دن اس کو بی بی سندو ساینہ نہوال کے ساتھ اس کو آوارڈ دیئے اس کو آوارڈ نہیں ہونا اس کو انٹرنیشنل کھیلنا ہے بچی کو اور اللہ کا شکر ہے اس کو اسپورٹس کوٹا میں ایک سیڈ بھی ملی ٹائکوانڈو کے سٹیفیکٹ پہ اور ایک سٹوڈنٹ ہے ہماری جس کو بھی ٹائکوانڈو کے سٹیفیکٹ کے نیشنل کے سٹیفیکٹ کے اوپر ان کو بھی اسکونرشپ ملی ہے تو آپ لوگ سپورٹ کرتے رہیے کچھ بھی ہے آپ کو بلا جی جگ ہمار سے معلومات حاصل کر کسی بھی چیز کی ضرورت ہے کیا کر نہیں اگر کچھ پوچھنا ہے تو سب سے زیادہ یہ ہے بس آپ جس طرح سے پیرنٹس کو میں گزارش کر رہا ہوں سپورٹ کے لئے میرے سپورٹ کرتے رہیے ہمارے لئے دعا کرتے رہیے جزاکاللہ یہ وزیر اسپورٹ کے پاس کب جانے والے ہیں اور آپ سارے سٹوڈنٹس کو لے جائیں گے کچھ سٹوڈنٹس کو جائے ملیں گے انشاءاللہ ہماری ملاقات ہونے والی حساب سے آج تک تو میں ایسا سوچانے تھا جانے کے لئے کیونکہ ابھی نومبر سے کلاس سٹارڈڈ ہوئے ہیں تو بچے ابھی ابھی تو شروع کرے ہیں میں میرا سٹوڈنٹس کو بھی لے جانے میں اکیلا نہیں جانا چاہ رہا ہوں میرے ساتھ کچھ سٹوڈنٹ کو بھی لے کے جانا چاہ رہا رہا محمد افان اسمائل گنیس فورٹ ریکارڈ میں اس کا نام آیا تھا تو اس کو بھی فورٹو آئی ملے تھے سب سے یہاں تک کے کمیشنر صاحب سے ملے تھے اس کے علاوہ نہ کچھ نہ سپورٹ ملا نہ کسی چیز کا زریعہ ملا تو خیر چھوڑیے زریعہ بنانے والا اللہ ہے ان سے کیا توقع ہے دیکھیں صاحب ان سے توقع یہ ہے کہ ہمار کو جو چیز کی ضرورت ہے اس کا سپورٹ کر بس اور کچھ نہیں چاہیے ہمارے کو جو چیز ہے بچوں کے جو چیز چاہیے وہ آپ سپورٹ کریے ہمارے سری نواز صاحب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ چینل کے ذریعے ہمارا ویڈیو کسی طریقے سے انشاءاللہ آپ تک پہنچیں گا تو آپ اس کو دیکھ کے ہمارے کو سپورٹ کریے اور سری نواز صاحب کے ساتھ اور بہت سارے بھی ہیں جو مطلب پولٹیشن کے علاوہ بہت سارے بزنس مین بھی ہیں وہ بہت سارے سٹوڈنٹ سے کئی بچے کتنا سپیٹ بھاگیں گے